بسم اللہ و اخوان الرحیم دوستو جاری پہچانی جگہ تو ضرور آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور کیا خیال ہے میں کہاں بھی ہو سکتا ہوں تو اگر آپ کو میں کیمرہ گھماتا ہوں اور اگر آپ دیکھیں اور اس چونک کو تو آپ پہچانیں گے تو میں اس میں ہوں جی پی او چونک مری میں تو آج آپ کو یہاں بھی دکھاتے ہیں کہ آگیا ہے تو بہت کچھ کھانے کو اور نظارے بھی کچھ آپ کو دکھاتے ہیں مزیدار مزیدار تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ میں نکلا ہوں پشاور سے اور پشاور سے گھومتا گھوماتا ابھی میں پہنچا ہوں مری اور مری میں اب آپ کو تھوڑا سیکھ یہاں پہ وزیڈ کراؤں گا مال کا اور اس کے بعد میرا آج اگر نیکس ریہ کا جو پروگرام ہے وہ ہے مشک پوری ٹاپ کا تو آج کی ویڈیو کو دیکھیں گا اس کے بعد آنے والے جو وی لوگز ہیں پشاور کے اوہ یہاں یہاں کمال کمال کے کھانے ہیں وہاں پہ مال کا ہم گھومتے ہیں مال کا وزیڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مال روڈ جی پی او اور مال کے کھانے مری کے کھانے اور ان کے ریٹس تو جن دوست میں بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ کہ آنے والے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں تو دوستو میرے ساتھ آج ہے ملتان کے سلطان تو میرے بھائی جنسا ہے آج ہم کٹھے ٹور کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم مری میں موجود ہیں اور آپ کو آج مری وزیڈ کرواتے ہیں ملتان کے سلطان کے ساتھ آمیر بھائی ملے کے راستے میں ہمارا تکراہ ہوا بارکوں کے پاس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں ملتان لاہور سے وہاں سے گفشت شروع ہوئی انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ رکھا ہوا ہے مرد کی اگلی میرا بھی وہی ہے تو میں نے کہا ساتھ نہیں چلو کمپری مل جائے گے ہم کٹھے کٹھے چلیں گے ان کا پروگرام ہے آگے مشکوری کا اور میرا ہے ایوڈیا نیشنل پارک کا انشاءاللہ صبح ہم وہاں بھی ولوگنگ کریں گے یہاں بھی ہم مری جی پیو جو پہنچے ہیں ابھی یہاں پہ سب وزیڈ کریں گے پھر ہم آگے جائیں گے نتیہ جلیں بے کل جی انشاءاللہ دوستو آج بہت مزہ آنے والا ہے مری میں فل انجوائے ہونے والا ہے اور صبح کی جو ویڈیو ہوگی وہ آپ کو مزہ آ جائے گا کیونکہ ہم نے نیشنل پارک میں نے بھی جانا ہے وہاں پہ جو نئی ٹرنل ہے اس کی ہم نے ٹریکنگ کرنی ہے اور اس کے بعد مشکوری بھی جنسا ہے انشاءاللہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رئیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور سب سے زیادہ کوشش کرے گا ہمیں شیئر کیجئے زیادہ زیادہ تاکہ ہم مزید اسنا کے انٹرسنگ ویڈاگز آپ کے لئے بنا کے لے کے آتے رہیں اور میرے بھائی نے بھی مجھے بتایا کہ ایک بڑا سپیشل قسمہ ایونٹ آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھائی وہ بھی کور کرے گا اور آپ کو وہ بھی سالہ دکھائے گا بہت ہی آورسٹینڈنگ ہونے والے اگلے ویڈاگز تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے یہ پتھان ہے اور یہ پشاوری کعوہ بیج رہا ہے کتنے کا کعوہ بیج رہا ہے دیکھو یار کتنی چور بزاری مری میں اتنا مہنگا بس کر دے یار دس سور پے کا کعوہ ہوتا ہے پشاور میں پانچ سور پے کا ملتا ہے پشاوری کعوہ جو پلا رہا ہے یہ دو روپے کا گلاس ہے پانی اوبالا ہے تو نے پانی اوبالتے ہیں لکڑیا پہ تو نہیں اوبالتے ہیں لین جی ابھی آپ پتھان سے پشاوری کعوے کا ریٹ چک کر لیں تیس سور پے آگے آگے چلیں اور دیکھنے کیا ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی فور سٹریٹ ہے مری کی آپ سب نے دیکھی ہوگی میٹھے پان کیا ہے جی کون سوپ ہے لین جی کون سوپ مری کے مال روڈ پے سرکار کس تنے کا کپ ہے ہنڈرڈ روپیز کا انڈے کے ساتھ بغیر انڈے کے انڈا چکن مکس ہوتا ہے اچھا انڈا چکن مکس ہے جی لین جناب آگئی گرمہ گرم تندوری چائے آپ دیکھیں اس تندوری چائے کو تو ابھی ابھی جو ان سے یہ میرے بھائی تیار کر رہے ہیں تندوری چائے اور ابھی آپ کو یہ دکھا رہے ہیں مال روڈ پے ہیں ہم اور ایک سو بیس روڈ سے لے کے ایک سو چالیس روڈ تندوری چائے کا تو یہ ہے مال روڈ کے مزے دوستو مال تو پھر مال ہے نا پھر سہی کہاں نا میں نے مری میں گرمہ گرم چائے پینے کا مزہ ہی اپنا ہے فُل سردی ہو اور تندوری چائے ملے مزدار کیا جیسے ہم کی تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مال روڈ کی کافی بھئیہ کتنے اگر آپ کو کافی کا ہنڈرڈ روپیز کا کافی کا اور ہنڈرڈ روپیز کا کافی کا چھوٹے بڑے کافیں بڑی چھوڑی تیزہ مال کی طور اچھی چاہے کافی اچھی چاہے کافی جی سوڑ ڈیڑھ سو رو پی آ ملین جی اگر آپ شاپنگ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو مال روڈ آپ کے لئے کھولا ہے شاپنگ کے لئے تو انشاءاللہ جیسے ہی پہلی برف پڑے گی تو ہم دوبارہ سے مال روڈ کا روک کریں گے مری کا روک کریں گے اور برف باری کا بھی آپ کو نظارہ کروائیں گے مال کی مری کی اور ابھی میرے جو سننے میں ہے کہ مشک پوری میں شہ سنو فال ہوا ہے تو مشک پوری انشاءاللہ جاتے ہیں اللہ نے طلاح نے حمد دی طاقت دی اور آپ بھائیوں کی دعاوں سے تو انشاءاللہ جو ہے مہا پہ جا کے تو آپ کو جو ان سے ہے مشک پوری کا بھی جو ہے ٹور کرواتے ہیں مشک پوری کا آپ کو ستھرو آؤٹ راستہ دکھاؤں گا جتنا ہو سکا اور کوشش ہوگی پورا ہی دکھاؤں تو بس دماؤں میں یاد رکھے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ میں اس طرح کے مزید انٹرسنگ ویلوگز آپ کے لئے بنا کے لے کے آتا رہا ہوں اور انشاءاللہ پشاور کے جو آپ کو ویلوگز میں لے کے آ رہا ہوں وہ تو آؤٹ سٹیڈنگ ہوں گے وہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی جلری وغیرہ جی جلری کی شاپ آگئی اپنے نام کے آپ کیچینز بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ شالز ہیں اور یہ لیڈیز کی خاصم خاص ورائٹی لیں جی لہور بروسٹ یہاں پہ چکن شکن کھائیں اس کے ساتھ آپ یہاں پہ برگر ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے ٹک ٹاک ہیں جی کس نے کہا جی بروسٹ کتنے کا پورا نو سو روپے کا بروسٹ اچھا یہ جی مناسب ہے یہاں پہ ریٹ جی یہاں پہ زیادہ نہیں ہے ورنہ لہور میں بھی یہی ہے اور باقی اوورال ساری طرف یہی ریٹ ہے یہ پہلی شاپ ملی ہے جہاں پہ لہور بروسٹ جہاں پہ بہت کم مناسب پرائز ہے بچوں کی ٹوائے شاپ اور اسلامی شہد مرکز ونڈو شاپنگ کریں گھر پلاو خالی نظر آ رہا ہے کیونکہ آج رش نہیں ہے ویکنڈ نہیں ہے میں ہوں منڈے ہے آج اور یہاں پہ اس وقت ورنہ ویکنڈ کے اوپر یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جاگہ نہیں ہوتی تو میں نے کہا ویکنڈ پہ دھکم ہیل سے بچنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا میں ویکنڈ پہ نہ جاؤں روٹین ڈے میں جاؤں تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مال خالی نہیں ہے مال بھرا ہوئا ہے مال بھرا ہوئا ہے آجا ہے اس سیل ایک ٹھوٹی مجھے در آجنے بھئی آجا ہے باز کے ساتھ پکچر بنوائیں کتنے کا پکچر ایک پچاس روپے کا باز تو بڑا تکڑا ہے آہا یہ چھوٹی یہاں پہ سٹیٹ فوڈ ہے یہاں کی مال کی تو یہاں پہ کیا تیار کر رہے ہیں جی شوارما شوارما کے لئے چکن تیار ہو رہا ہے کتنے کا شوارما ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کا ایک سو بیس روپے کا شوارما ہے یہ دوستو بندو خان ریسٹرنٹ لینجی محمدی نیاری بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ واہ واہ موسم کی مناسبت کے ساب سے فش کس طرح ہے جی فش آٹھ سو روپے کلو یہ ریٹ کم ہوئے ہیں مری گئے لینجی ریڈی ایٹ تھوڑے سے کم ہوگئے ہیں مری گئے یار رش نہیں ہے اس لئے کم ہوگئے ہیں اچھا یہ ہی جا رہا ہے ورنہ یہاں پہ مری میں تو ریٹ ہاتھ نہیں لگتا کسی بھی چیز کو اچھا جی لینجی ریٹ نارمل ہوگئے ہیں مری میں جی فش ران یہاں بھی آپ کو ملے گا جی سارا کچھ لینجی چپلی کباب کتنے گئے جی چپلی کباب دو سر بے دو سر بے کا چپلی کباب دو سر بے کا چپلی کباب بے دو سر بے کے چپلی کباب یہاں کتنا ہوں گا آدھا کلو ہوگا 300 گرام ہے 300 گرام ہے چپلی کباب لینجی ریٹ نیچے آنے شروع ہوگا مری کے ایک گورا بھی دابنے لینجی فش گردے کپورے ٹکا 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 ٹا ٹا تکا ٹقدرے آپ时间 پڑھڛ۔ چپ بھڭی کباب اور غرمن والمعلق کباب روٹیاں اے چپلی کباب اور گرمہ کثار سکر سکر روٹیں یہاں کو آپ کو یہاں پہ pom طاعت تون تون cars شنواری نمک تکا یہ بہت پاپولر ہے پورے اپنا مری میں اگر آپ کو نمکین گوشت کھانا ہو نمکین تو شنواری تو یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا اور کافی مزہدار ہوتا ہے میں نے کھایا ہوگا ہے اس لئے اس کا ریویو نہیں کریں گے آگے چلیں گے اور یہاں پہ آگے جلری موبائل گیجٹس اور یہ لوگ بیٹھے میں تھک تھکے فیملیز وغیرہ آئیم ہی ہیں جی لہور ریسٹرن اور اینڈ آگے جی عثمانیہ ریسٹرن تو یہ آپ کہہ لیں کہ مال تقریباً اینڈ ہو گیا آگے کھانے پینے کا فاس فوڈ ہو گیا کچھ ایک دو شاپس نظر آ رہی ہیں تو باقی مزید یہ ہی سارا مال ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید بھی لاؤکس آپ کے لئے بنا کے لے کے آتا رہوں تو جی یہ فاس فوڈ کا جی یہاں پہ ریٹس طرح چک کر کے آئے یہ جی یہ مینیو ہے جی یہاں پہ کافی کتنے کی ہے یار ون فیفٹی ون تھرٹی ون تھرٹی یار زبردد سے پھر تو آپ یہ پینی چاہیے یار جو کہ پراپر نیسلے کی مشین سے نکل کے آئے گی اور مزا آئے گا کافی پینے گا لیں دوستو مال روڈ تو ویڈیو کو لائک کرنے بہت کل نہ بھولیے گا اور زیادہ شیئر کیجئے تو انشاءاللہ بہت جد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں اپنا اور اپنے تمام دوستوں خیال رکھئے گا تو انشاءاللہ صبح جنسا ہے آپ کو جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں بڑا مزا آئے گا اس پہ آپ کو تو اللہ حافظ دوستو